گیارہ فروری گیارہ فروری اس دنیا میں ایک عظیم حاجسہ اور ایک عظیم انقلاب رونوہ ہوا وہ انقلاب ایک سرزمین کا انقلاب نہیں تھا وہ انقلاب ایک آئیڈیولوجی اور ایک فکر کا انقلاب تھا فاطمہ جس پیغام کو بچانے کے لیے جس آئیڈیولوجی کو بچانے کے لیے جس رویش کو بچانے کے لیے گرگر جاتی تھی انہی فاطمہ کی صداوں کا انقلاب تھا فاطمہ جس مشن کے لیے بے چین تھی فاطمہ جس مشن کے لیے جنت البقی میں جاتی تھی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اور پھر وہاں روتی تھی وہ روتی تھی ایک نظام کے لیے وہ روتی تھی ایک سسٹم کے لیے وہ روتی تھی ایک مشن کے لیے گیرہ فروری کو اس مشن کی طرف سفر کا آگاز ہو گیا میں نے کہتا ہوں وہ مشن پائے تکمیل تک پہنچا نہیں گیرہ فروری کو اسی مشن کی طرف ایک سفر شروع ہوا اس ایڈیولوجی کی طرف سفر شروع ہوا اس فکر کی طرف سفر شروع ہوا اس فریاد کی طرف سفر شروع ہوا ان فریادوں کو ان صداوں کو ان گریوں بکا کرنے والی بی بی کی ان فریادوں کو لبیک کرنے کی شروعات اور اس کا آگاز ہوا ہے شروعات ہوئی ہے بی بی گرگر جاتی تھی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑتی تھی اور لوگوں کو یاد دلاتی تھی لوگوں پتا ہے نا بابا نے کیا کہا گدیر کھن میں کچھ لوگ کہتے تھے بھول گئے کچھ یاد نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے تھے ہاں کچھ کچھ یاد آ رہا ہے گیارہ فروری یعنی کہنا بی بی ہمیں یاد ہے پیغمبر نے گدیر کھن میں کیا کہا تھا ہم مسائل کو تن نظری کے تحت دیکھتے ہیں ہم جب مسائل میں انیلیسس اور تحلیل و تجزیہ کے معقام پر آتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں عظیم لوگوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے گلی پوچھے میں دو نمبر کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آواز اس واقعے کے سلسلے میں اس حادثے کے سلسلے میں اس رولیشن کے سلسلے میں کیا ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں نجف میں ایک عظیم انسان جو صرف اٹھارہ سال میں اس جہاد کے درجے پر فائز ہوا تھا اس عظیم انسان کا اس حادثے کے سلسلے میں اس واقعے کے سلسلے میں اس انقلاب کے سلسلے میں نگاہ کیا تھی وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں بومبے میں یوپی میں ایک مجھے سے چھوٹے طالب علم کی نگاہ اس کے بارے میں کیا ہے اسی کو ہم اپنے لئے حجت مانتے ہیں لیکن اس باقر اس صدر اس باقر اس صدر کی نگاہ نہیں دیکھتے ہیں اس کی نگاہ نہیں معلوم کرتے ہیں اس کی نظر نہیں معلوم کرتے ہیں جو فرماتے تھے اے عجم کے رہنے والو اے عرب کے رہنے والو اے مشرق کے رہنے والو اے علی کے ماننے والو اے حسین کا ماتم کرنے والو اس وقت حضرت زہرہ کی فریاد پر لبے کہنے کے لیے ایک سید زہرہ کھڑا ہو گیا ہے اس کی زندگی میں اس کے مشن میں ایسے ہی گل مل جاؤ جیسے یہ خود اسلام میں گل مل گیا ہے آپ مجھے کیوں دیکھتے ہیں آپ اس باقر صدر کی نگاہ کیوں نہیں پوچھتے کنفیوجن ہے ہمارے نوجوانوں میں ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ باقر صدر کیا کہتے ہیں ہم کیوں نہیں معلوم کرتے ہیں یہ آیت اللہ عزمہ سید علی سیستانی اس انقلاب کے بارے میں اس نظام کے بارے میں اس حکومت کے بارے میں جس کا آگاز گیارہ فروری کے ہوا کیا کہتے ہیں یہ باقر صدر ہمارے زمانے کا تعلیمات محمد و آل محمد کا موجزہ تھا شہید محمد باقر صدر اگر باقر صدر موجزہ نہ ہوتا تو اس عظیم انسان کو صدام اس بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کرتا ہے پتہ ہیں میرے دوستو شہید باقر صدر کو کس جرم میں اپنی بہن بنت القدا کے سامنے کس حالت میں شہید کیا گیا ان کے ایک شاگرد ابھی کم میں ہیں آیات اللہ عزمہ قاظم حائری وہ بیان کرتے ہیں شہید باقر صدر کو جب صدامی جلادوں نے گرفتار کیا اپنی بہن بھی ساتھ بنت الحدا بھی تھی بنت الحدا کے سامنے اس عظیم فرزند زہراک کی آنکھیں بہن کے سامنے باہر نکالے میرے دوستو ہمیں اپنی نگاہیں بلند کرنی ہیں ہم آپ مجھ حقیق طالبین کو نہ دیکھیں آپ اس عظیم سپاہی اسلام کو دیکھیں آپ اس عظیم امام الزمانہ کے نائب کو دیکھیں آپ اس عظیم امام الزمانہ کے مبلک کو دیکھیں جو اٹھارہ ہی سال میں درجہ اجتحاد پر فائز ہوا تھا صدام نے اس کے سامنے تین شرطیں رکھی تھی ایک شرط یہ رکھی تھی یہ جو گیارہ فروری کو ایران میں انقلاب کے شروعات ہوئی اس انقلاب کے خلاف اپنا کلم استعمال کرو اس کے خلاف فتوہ دو دوسری شرط یہ رکھی تھی جو باسی پارٹی میں لوگوں کو ممبر برنے پر پابندی لگائی ہے وہ پابندی ہٹا دو تیسری شرط یہ لگائی تھی کہ یہ جو ارہا کے شیعوں کو باسی فوج کے ہمراہ ایران کے شیعوں کے ساتھ ایران کی نظام کے ساتھ لڑنے پر جو فتوہ دیا ہے وہ فتوہ واپس لے لو تو اس عظیم مرد مجاہد نے کہا صدام سے کہو باکر صدر نہ اس انقلاب کے خلاف کوئی ایک ہر فتوہ تو دور کی بات کوئی ایک ہر بھی استعمال نہیں کرے گا باکر صدر کبھی باسی پارٹی کی ممبرشت کے لیے اپنے شیعوں کو حکم نہیں دے گا باکر صدر کسی بھی صورت میں باکر صدر کسی بھی صورت میں ارہا کے شیعوں کو اپنے ہی شیع بائیو کوئی خلاف لڑنے کے اس سلسل میں فتوہ نہیں دے گا صدام سے جا کے کہہ دو باکر صدر کے دل میں فقط ایک آرزو تھی وہ آرزو یہ تھی کہ اس روح زمین پر ایک جگہ ایک جگہ ایک جگہ وہ حکومت قائم ہونی چاہیے جو حکومت فاطمہ کو پسند ہو جو حکومت علی کو پسند ہو جو حکومت حسین کو پسند ہو جو حکومت امام زمانہ کا پسند ہو الحمدللہ ایک فرزند زہرہ روح اللہ نے وہ حکومت قائم کی ہے اب اس روح زمین پر باکر صدر کی کوئی اور آرزو نہیں ہے صدام سے کہو جلدی کرو اور میری جان لے لو